السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرض علوم کورس ہم پڑھ رہے تھے آج انشاءاللہ عز و جل نماز کا بیان ہوگا تو اس میں نماز کے اوقات اور اس کے علاوہ مستحب اوقات اور ان اوقات جن میں نماز جائز نہیں ہے ان کی تفصیل بیان کی جائے گی تو آئیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں نماز کے فرض ہونے کے لیے تین باتیں شرط ہیں نمبر ایک اسلام یعنی بندے کا مسلمان ہونا نمبر دو بلوگ یعنی آدمی جو ہے وہ بالغ ہو تیسرا عقل یعنی آدمی کے اندر عقل ہو وہ پاگل نہ ہو تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی بچوں کو سات سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے اور دس سال کی عمر میں اسے نہ پڑھنے پر ہاتھ سے مارا جائے لکڑی سے نہیں مارا جائے تاکہ فرض نماز ہونے سے پہلے ہی اسے نماز پڑھنے کی عادت بن جائے اس وجہ سے اسے سات سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا کہا جائے اور دس سال کا ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ ہاتھ سے مار سکتے ہیں لکڑی سے نہیں تاکہ اس کی یہ عادت اگر نہیں ہے تو وہ عادت اپنی بنا لے نماز کے اسباب اوقات ہیں اور وقت شروع ہوتے ہی نماز گنجائش کے ساتھ واجب ہو جاتی ہے نماز کے اسباب اور اوقات ہیں جب تک وقت داخل نہ ہو اس وقت کی نماز واجب نہیں ہوتی مثلا ابھی اثر کا وقت داخل نہیں ہوا کوئی شخص مر گیا تو چونکہ اس نے اثر کا وقت نہیں پایا لہٰذا وہ نماز اس کے ذمہ واجب نہیں ہوگی اور اوقات کیا ہیں تو یہ والی جو بات میں نے کی ہے کہ نماز گنجائش کے ساتھ واجب ہو جاتی ہے تو گنجائش کے ساتھ وجوب کا مطلب یہ ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی نماز اس طرح واجب نہیں ہوتی کہ وقت کی پہلی جز ختم ہونے پر نماز قضا ہو جائے گی بلکہ جون جون وقت بڑھتا چلا جائے گا وجوب بھی ساتھ ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا مثلا اثر کا وقت چار بجے شروع ہوا ساڑھے چار بجے تک نماز نہیں پڑی تو یہ نہیں کہیں گے کہ نماز قضا ہو گئی ہے بلکہ اب اگر وہ پڑھ لے یا وقت کے آخری حصے میں پڑھ لے تو اس کو بھی نماز ادا ہی کہیں گے قضا نہیں کہیں گے اوقات نماز نماز کے اوقات پانچ ہیں نمبر ایک صبح کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے تک ہے ایک صبح قاضب ہوتی ہے دوسری صبح صادق مشرق میں جب افق پر روشنی کی لکیر سفیدی یا لکیر سیدھی اوپر کو جا کر پھر اندیرہ چھا جاتا ہے تو یہ صبح قاضب ہے اور جب روشنی دائیں بائیں پھیلتی ہے اور پھیلتی چلی جاتی ہے تو اسے صبح صادق کہتے ہیں اور نماز فجر کا وقت یہاں سے شروع ہو کر طلوع آفتاب سے چند میٹ پہلے تک ہوتا ہے یعنی طلوع آفتاب کا جو ٹائم لکھا ہوتا ہے نظام الوقات میں اس وقت تک ہوتا ہے تو جب رات ختم ہو جاتی ہے تو صبح کا وقت شروع ہوتا ہے اب تو بجلی وغیرہ کی وجہ سے کونے اگر آدمی اوچی جگہ پہ ہو بلندی پہ چڑ جائے تو کناروں پہ بھی جو ہے وہ لائٹیں لگی ہوتی ہیں دوسرے دوسرے علاقے میں جو ہے وہ روشنی ہے بجلی کی وجہ سے اس وجہ سے یہ افق پر جو ایک سیدھی لکیر اوپر کو اٹھتی ہے پھر جو ہے وہ چھا جاتی ہے جیسے صبح قاضب کہتے ہیں پھر وہ روشنی دائیں بائیں پھیلتی ہے اور پھیلتی چلی جاتی ہے جیسے صبح صادق کہتے ہیں تو اب اس کا نظارہ کرنا بہت مشکل ہے اگر کوئی آدمی گاؤں میں رہتا ہے اور وہاں پہ دور دراز علاقوں میں بجلی بلکل بھی نہیں ہے یا پاڑی علاقے میں رہتا ہے تو وہ اس نظارہ کو اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور اس کا اس کا جو ہے وہ نظارہ کر سکتا ہے تو وہ یہ جان لے گا کہ اس طرح جو ہے وہ جب صبح ہوتی ہے تو ایک صبح قاضب ہے اور ایک صبح صادق ہے تو صبح صادق کے بعد جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے زہر کا وقت صورت ڈلنے سے لے کر اس وقت تک ہے جب ہر چیز کا سایہ اصل سایہ کے علاوہ اس کی دو مثل یا ایک مثل ہو جائے امام تحاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسرے کول کو اختیار کیا ہے اور یہی صاحبین کا کول ہے یعنی ایک مثل ہو جائے لیکن امام آزم ابو نیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب دو مثل ہو جائے این دوپیر کے وقت جب سورج سر پہ کھڑا ہوتا ہے اس وقت بالکل مختصر سا سایہ اصلی سایہ کہلاتا ہے اس کو چھوڑ کر آدمی یا کسی بھی چیز کی لمبائی کو دو بار جمع کیا جائے تو یہ دو مثل ہوگا مثلا چار گز کی لکڑی کسی جگہ گاڑ دی جائے دوپیر کے وقت کا سایہ دیکھ لیا جائے کتنا ہے پھر جب سایہ اس دوپیر والے سایے کے علاوہ آٹھ گز یا بعض آئیمہ کے نزدیک چار گز ہو جائے تو یہ زہر کا آخری اور اثر کا پہلا وقت ہے اثر کا وقت ایک یا دو مثلوں پر اضافے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ہے مغرب کا وقت غروب افتاب سے لے کر سرخ شفق کے غروب ہونے تک ہے اور اسی کول پر فتوہ ہے شفق دو قسم کی ہے سرخ اور سفید سورج غروب ہونے کے بعد جو سرخی نظر آتی ہے وہ سرخ شفق کہلاتا ہے اس کے بعد سفیدی ظاہر ہوتی ہے اور وہ سفید شفق ہے جب سفید شفق غائب ہو جائے تو اندیرہ چھا جاتا ہے عشاء اور وطروں کا وقت اس غروب شفق سے لے کر صبح سادت سادک تک ہے ایک اور مسئلہ بھی یہاں پہ سماد فرمالیں وطروں کو عشاء کی نماز سے مقدم نہ کیا جائے کیونکہ دونوں میں ترتیب ضروری و لازمی ہے دوسرا مسئلہ جو شخص ان دونوں کا وقت نہ پائے اس پر یہ فرض نہیں مثلا بعض علاقوں میں شفق غروب ہوتے ہی فجر طلوع ہو جاتی ہے وہاں یہ دونوں نمازیں فرض نہیں ہوں گی کیونکہ سبب نہیں پایا گیا نمبر تین کسی عذر کے باوجود دو فرض نمازوں کو ایک وقت میں جمع نہ کیا جائے البتہ حجاج اکرام جو ہیں وہ میدان عرفات میں ایسا کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ بڑا امام موجود ہو اور احرام باندھا ہوا ہو پس وہ زہر اور اثر کو پہلے وقت یعنی زہر کے وقت میں جمع کریں گے اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاہ کی عشاہ کو عشاہ کے وقت میں جمع کریں گے اور مغرب کی نماز مزدلفہ کے راستے میں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے اب یہاں پہ دو فرض نمازوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کیا جا سکتا دو نمازیں جمع کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک ہے جمع حقیقی ایک ہے جمع صوری جمع حقیقی یعنی دونوں کا دونوں نمازوں کو ایک ہی وقت نے پڑھا جائے وقت سے پہلے نماز تو ناجائز ہے کیونکہ ہر نماز کا وقت جو ہے ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا یہ فرض ہے مثلا زہر کے وقت اثر کی نماز پڑھی جائے تو ادا نہیں ہوگی اور وقت کے بعد مثلا قضاء نماز کو دوسرے وقت کی نماز کے ساتھ جمع کیا جائے تو یہ جائز ہے اور جمع سوری یہ ہے کہ دو نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھی جائیں مثلا کسی عذر کی وجہ سے زہر کی نماز اس نے آخری وقت میں پڑھی اور اثر کی نماز اسے پہلے وقت میں پڑھی مثلا ایک آدمی سفر پہ ہے اور سفر پہ جا رہا ہے اب اسے ٹائم پتا ہے کہ زہر کا ٹائم جو ہے وہ چار بجے ختم ہو جاتا ہے تو وہ تین بج کے پچاس منٹ پہ زہر کی نماز پڑھتا ہے نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتا ہے تو تین بج کے پچپن یا تین بج کے اٹھاون منٹ ہو جاتے ہیں اب وہ پانچ منٹ انتظار کرتا ہے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اثر کو جو ہے وہ اثر میں پڑھے گا تو اس کو جمع سوری کہتے ہیں یعنی زہر کو آخری وقت میں اس نے پڑھا اور اثر کو جو ہے اس کو پہلے وقت میں پڑھا تو یہ جمع حقیقی نہیں ہے جمع سوری ہے جمع حقیقی یہ ہوتا ہے کہ فجر زہر اور اثر کی نماز کو زہر کے وقت میں جمع کر دینا تو یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ یاد رہے کہ حاجیوں کے لئے مصدلفہ میں دو دو نمازیں جمع کرنے کی مستحب اوقات فجر کی نماز سفیدی میں پڑھنا مستحب عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کی نماز سفید کر کے پڑھو اس کا زیادہ ثواب ہے اس طرح جماعت میں زیادہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں سفید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سورج طلوع کا وقت پانچ بج کے پچاس منٹ پہ ہے تو آپ اس وقت نماز پڑھیں کہ اگر آپ کی نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا نماز فاسد ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ آپ دوبارہ نماز پڑھ سکیں مثلا اگر پانچ بج کے پچاس منٹ پہ سورج طلوع ہو رہا ہے تو آپ پانچ بیس پہ نماز پڑھ لیں یا ساڑھے پانچ بجے نماز پڑھ لیں تو پیچھے اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ اگر نماز کسی سبب سے ٹوٹ جاتی ہے یا فاسد ہو جاتی ہے تو پیچھے اتنا ٹائم ہے کہ آپ اس کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں زہر کی نماز کو گرمیوں میں تھنڈا کر کے اور سردیوں میں جلدی پڑھنا مستحب ہے البتہ بادلوں کے دن ذرا دیر سے پڑھی جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہر کو تھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے کیونکہ سردیوں میں یہ بات نہیں ہوتی لہذا جلدی پڑھی جائے البتہ آسمان پر بادل ہوں تو تاخیر کی جائے تاکہ وقت سے پہلے ادا نہ ہو جائے لیکن یہ اس وقت تھا جب یہ نظام الوقات وغیرہ نہیں تھے اب ہر مسجد میں نظام الوقات موجود ہیں تو وہاں سے وہ وقت دیکھ کے اپنے ٹائم پہ ہی پڑھ لینی چاہیے اثر کی نماز کو اس وقت تک مہر کرنا مستحب ہے جب تک سورج کا رنگ نہ بدلے اور بادلوں والے دن جلدی کرنا مستحب عمل ہے سورج کا رنگ زرد ہو جانے پر مکرو وقت شروع ہو جاتا ہے جس میں اس دن کی نماز اثر کراہت کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے جبکہ دوسری کوئی نماز جائز نہیں لہذا مکرو وقت سے پہلے پڑھی جائے اور بادلوں کے دن اختیاط یہ ہے کہ جلد پڑھی جائے تاکہ وقت مکرو داخل نہ ہو جائے لیکن کیونکہ اب ہر بندے کو وقت مکرو کا بھی پتا ہوتا ہے اور اثر کی نماز کا جو وقت داخل ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے تو اب جو ہے وہ کلینڈر دیکھ کے یا نظام الوقات دیکھ کے آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ لیں اس کے بعد ہے مغرب کی نماز بادلوں والے دن کے علاوہ جلدی پڑھنا مستحب ہے بادل ہوں تو تاخیر کی جائے بادل ہوں تو تاخیر کی جائے تاکہ غروبی افتاب سے پہلے نہ پڑھی جائے جو مغرب کا وقت ہی نہیں ہے اور اس طرح نماز ادا ہی نہیں ہوگی جبکہ بادل نہ ہوں اور بادل نہ ہوں تو پھر وہ جو ہے وہ زیادہ دیر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کا اتنا وقت بھی نہیں ہوتا اور عشاء کی نماز میں رات کی پہلی تہائی تک تاخیر کرنا اور بادلوں والے دن جلدی کرنا مستحب عمل ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ عشاء کی نماز کیلئے تین اوقات ہیں مستحب جائز اور مقروب پہلی تہائی کے آخر تک مؤخر کرنا مستحب ہے نصف شب تک بلا کراحت جائز ہے اور تیسری تہائی میں صبح صادق تک نماز عشاء پڑھنا یعنی وہاں تک لے جانا کہ صبح صادق سے دس منٹ پہلے پڑھنا جائز ہے لیکن یہ مقروب ہے اور یہ سردیوں میں ہے گریوں کی راتوں میں جلدی کرنا مستحب ہے کیونکہ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں وطروں کو رات کے آخر تک مؤخر کرنا مستحب ہے لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جسے جاگنے کا کامل یقین ہو مستحب یہ ہے کہ رات کے نوافل تحجد وغیرہ پڑھ کر آخر میں وطر پڑھے جائیں لیکن جس شخص کو جاگنے کا یقین نہ ہو تو وہ رات کو ہی وطر پڑھ کے سو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وطر بلکل رہی جائیں اس کے علاوہ ان اوقات میں نماز جائز نہیں یعنی ان اوقات میں نماز جائز نہیں اب اس کی تفصیل تین اوقات ایسے ہیں جن میں فرض اور واجب نماز جو ان اوقات کے داخل ہونے سے پہلے واجب ہوئی پڑھنا صحیح نہیں ہے نمبر ایک سورج تلو ہونے کے وقت یہاں تک کہ بلند ہو جائے تو اس میں کم از کم بیس منٹ لگ جاتے ہیں مثال کے طور پر سورج اگر پانچ پچاس پہ تلو ہو رہا ہے تو چھے دس تک کوئی نماز وغیرہ نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے اس کے بعد اگر آپ نے پڑھنا ہے تو چاش اشراک وغیرہ پڑھ سکتے ہیں سورج کے ٹھیرنے کے وقت یہاں تک کہ ڈال جائے جب سورج بلکل سر کے اوپر ٹھیر جاتا ہے تو اس وقت بھی تقریباً چھے سے آٹھ میٹ ہوتے ہیں تو دس میٹ آپ صبر کر لیں جب سورج ڈال جائے زوال کا وقت شروع ہو جائے تو آپ پڑھ لیں سورج کے زرد ہو جانے کے وقت یہاں تک کہ غروب ہو جائے جب سورج بلکل زرد ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی جو ہے وہ نماز پڑھنا مقروح ہے یہاں تک کہ غروب ہو جائے تو اس کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں اکثر عورتیں جو ہیں خواتین جو ہیں وہ اثر کی نماز بہت دیر سے پڑھتی ہیں تو انہیں چاہیے جیسے ہی وقت داخل ہو وہ آزان کا انتظار نہ کریں جیسے ہی وقت داخل ہو ان کے پاس نظام الوقات ہونا چاہیے جیسے ہی وقت داخل ہو وہ نماز پڑھ لیں اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو پھر یہ کر لیں جیسے ہی ان کے گھر کے قریب جو اہل سنت و جماعت کی مسجد ہے وہاں پہ آزان ہو اور نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے وہ دیکھ لیں تو اس وقت فوراں نماز پڑھ لیں جو کچھ ان اوقات میں واجب ہوا کراہت کے ساتھ اس کا ادا کرنا صحیح ہے جیسا جنازہ جو حاضر ہوا اور ایسی آیت کا سجدہ جو ان اوقات میں تلاوت کی گئی ہے یعنی ان تین اوقات میں اگر جنازہ حاضر ہو گیا ہے تو کراہت کے ساتھ جو ہے وہ جائز ہوگا اور ایسی اور انہی تین اوقات میں اگر سجدہ تلاوت جو ہے وہ آپ نے پڑھ لی ہے تو سجدہ تلاوت کرنا بھی کراہت کے ساتھ جائز ہو جائے گا ان تین اوقات میں نوافل پڑھنا مقروع تحریمی ہے اگرچہ ان کے لئے کوئی سبب ہو مثلا نظر مانی گئی ہو کہ فلان بندہ آیا تو میں نفل پڑھوں گا اور فلان بندہ آیا ہی اس وقت جب یہ تین وقت تھے مکروہ وقت تو اب بھی وہ نفل پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا اور تواف کی دو رکتیں اگر ان وقت میں پڑھنی تو تب بھی یہ مکروہ تحریمی ہی ہوں گی طلوع فجر کے بعد فرضوں سے پہلے سنتوں کی دو رکتوں سے زیادہ نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے جب خطیب خطبہ دینے کے لئے نکل آئے تو ان تمام اوقات میں نفل پڑھنا مکروہ ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ خطبے کے لئے نکل آئے لیکن یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے تو ہمارے ہاں اصل یہ ہوتا ہے کہ خطبے کے یا جمعے کے خطبے سے پہلے تقریر اور واضح ہوتا ہے لہذا خطیب سے پہلے مسجد میں اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے اور خطیب بھی ہم سے پہلے مسجد موجود ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دوسری آزان دی جاتی ہے جب آزان شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں تکبیر کے وقت نفل پڑھنا مگروہ ہے فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں حدیث شریف میں فجر کی سنتوں کے بارے میں بہت زیادہ تعقید ہے لہذا جب تک جماعت کے نکلنے کا ڈر نہ ہو سنتیں پڑھ لی جائیں اگر دیکھتا ہے کہ امام نے جماعت فجر کی شروع کر لی ہے اور میں سائیڈ پہ کھڑے ہو کے پیچھے دو سنتیں پڑھ لوں گا اور جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو اسے چاہیے کہ سنتیں پڑھ کے پھر جماعت میں شامل ہو جائے اور اگر دیکھتا ہے کہ میری جماعت رہ جائے گی تو پھر وہ جماعت میں شامل ہو جائے عید کی نماز سے پہلے اگرچہ گھر میں ہوں اور اس کے بعد مسجد میں ہوں تو نوافل پڑھنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ نفل وہ نماز ہے جو ہم پر لازم نہیں ہے البتہ باعث سواب ہے اور لہٰذا یہ عید کے دن ہیں تو عید کا دن اپنے رشتدار یا گھر والوں یا دوست احباب سے ملاقات اور اظہار مسررت کا دن ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس دن روزہ ناجائز ہے تو فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز کے لیے تیاری شروع کر دی جائے اور نوافل پڑھنا چھوڑ دیا جائے اور نماز عید کے بعد فوراں گھر آ جائیں تاکہ بچے بچوں سے اور آنے والے دوستوں کے ساتھ اور رشتداروں کے ساتھ عید کی مسررتوں میں خوشیوں میں شریک ہوا جائے اور اگر اس دن میں بھی نوافل میں مشغول رہیں گے تو عید کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا البتہ عید کی نماز پڑھ کر گھر میں رہیں اور وہاں اب سارے مہمان چلے گئے ہیں تو اب نوافل پڑھ سکتے ہیں اب کوئی حرج نہیں ہے میدانِ عرفات اور مزدلفہ میں دو نماز کے درمیان اس میں بھی جو ہے وہ آدمی نفل نہ پڑھے لہٰذا وقت ہو تو پڑھ جائیں یا پڑھنے چاہیے اور اگر وقت تنگ ہو کہ اگر نفل پڑھیں گے تو فرض نماز میں تاخیر ہو جائے گی تو پھر نوافل جو ہے وہ نہ پڑھیں جب فرض نماز کا وقت تنگ ہو جائے یعنی دیکھیں کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ زہر کی نماز نہیں پڑھی اب ٹوٹل رہ گئے ہیں دس منٹ تو اب اسے چاہیے کہ پہلے زہر کی نماز پڑھے ایسا نہ ہو کہ وہ نوافل میں شروع ہو جائے وہ نوافل پڑھتا رہا ہے پڑھتا رہا ہے اور زہر کا وقت ہی ختم ہو جائے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے پشاب یا پاخانے کی شدید حاجت ہو اگر شدید حاجت ہو پشاب کی یا پاخانے کی تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے نماز پڑھ لیں پھر پشاب کر لیں گے یا پھر پاخانہ کر لیں گے بلکہ پہلے پہ کھانا کریں اور جو حاجت ہے اس کو رفع کریں اس کے بعد سکون کے ساتھ نماز پڑھیں کھانا حاضر ہو اور اسے کھانے کو جی بھی چاہ رہا ہو کھانا حاضر ہو گیا اور آپ کو بو بھی شدید لگی ہوئی ہے کہ اب نماز میں جائیں گے تو وہاں پہ خیال کھانے کا آئے گا تو پہلے کھا لیجئے اس کے بعد نماز ادا کر لیجئے اور ہر وہ کام جو دل کو مشہول رکھے اور خوشو و خضو میں خلل پیدا کرے تو اس وقت نماز پڑھنا مقروح ہے نماز بارگاہ خداوندی میں حاضری ہوتی ہے تو لہٰذا ہر ایسا کام جو بار بار توجہ کو ہٹا دیتا ہے اور دل کا میلان اسی کام کی طرف ہو پہلے اسے کر لیا جائے پھر اتمنان کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے تاکہ خوشو و خضو کے ساتھ نماز ادا ہو جائے یہ نہ ہو کہ کوئی کام ادورہ چھوڑ دیں اور نماز میں جب جائیں تو آپ کا خیال بار بار اس کام کی طرف لوٹ رہا ہو تو پہلے اسے کر لینا چاہیے تاکہ نماز پورے اتمنان اور سکون سے پڑھ لی جائے تو یہ نماز کا بیان تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ